ایک بار شریر میں موں کے ذریعے ناک کے ذریعے یا آنک کے ذریعے داخل ہونے کے بعد کووینڈ نائنٹین الگ الگ طرح سے شریر پر حملہ کرتا ہے اگر ناک کے ذریعے یہ شریر میں داخل ہو تو اپر ائر ویز جو سسٹم ہے ہمارا اس میں حملہ کرتا ہے یہاں کہیں اس جگہ پر ان کوشکاؤں میں حملہ کرتا ہے ناک کی جو گند کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں بہت ساری کوشکاؤں کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ریشے جیسے جیسی سنرچنائیں ہوتی ہیں یہ سنرچنائیں جو ہیں ریشے دار یہ اصل میں ریسیپٹر ہیں دماغ گند انہی سے پاتا ہے لیکن کووینڈ نائنٹین ان پر حملہ کرتا ہے ان کوشکاؤں کو مار دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ کووینڈ نائنٹین کے ماملوں میں جرمنی، سپین، چین، اٹلی، فرانس اور امریکہ تک میں بہت سارے لوگ ایسے بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ انہیں کچھ دنوں تک گند نہیں آئی انہیں کھانے میں سواد بھی نہیں آیا ان کا چلا گیا ایسا اکثر ہوتا ہے جو کام یا فلو کے دوسرے معاملوں میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کووینڈ نائنٹین کے معاملوں میں ایسا بڑے لمبے سمیں تک رہا تو یہ بھی اس طرح کے بھی کچھ لوگوں میں سنکیت مل رہے ہیں کووینڈ نائنٹین کے اگر وہاں سے آگے بڑھتا ہوا اگر یا موں سے اگر وائرس شریر میں داخل ہو یا ناک کے آگے بڑھتا ہوا اگر ایک گلے تک پہنچ جائے وہاں پر ایک دوسری مشکل ہوتی ہے وہاں پر ہمیں خانسی آنے لگتی ہے بلگم بننے لگتا ہے یا سوکھی خانسی آنے لگتی ہے اور کسی طرح سے شریر اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے یہ ایک ایسی استطیق ہے جہاں پہ اس کے تھوڑا سا نیچے اترتے ہی بخار بھی آنے لگتا ہے بخار آنے سے شریر کوشش کرتا ہے کہ زیادہ تاکمان جنریٹ ہو شریر کا روک پرتی رودھی سسٹم تنتر یا ایمیون سسٹم بہت سکری ہو جاتا ہے اور کسی طرح سے شریر وائرس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے یہ بلگم کی شکل میں ہو سکتا ہے خانسی کے شکل میں ہو سکتا ہے یا چھینکی شکل میں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کوویڈ نائنٹین جب دنیا بھر میں ایک مہاماری پھیلی ہوئی ہے تب کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ڈھنگ سے چھینکیے یا خانسیے کیونکہ خانسنے اور چھینکنے کے ساتھ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ڈروپلٹس باہر جاتے ہیں اور یہ دوسرے بیعتی کو بھی سنکرمت کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے آگے کی یعنی اگر ایک بار کوویڈ نائنٹین سوانس نلی سے نیچے فیفڑوں میں آ جائے تب یہ بہت ہی گھاتک ہو جاتا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایک موڈل میں نے آپ کے لیے بنایا ہے اس کے ذریعے ہم لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اصل میں انسان کے فیفڑے جو ہیں وہ بہت ہی روبسٹ ہیں ہمارے فیفڑے قریب یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کمر میں کافی نیچے تک جاتے ہیں اور فیفڑے پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتے ہیں یہ بہت ہی مصبوط ہوتے ہیں اس پنج کی طرح اور فیفڑوں کو عادت ہوتی ہے بھلکہ فلکہ پردوشن یہ ساری چیزیں چھیلنے کی لیکن کوویڈ نائنٹین کے معاملے میں فیفڑوں کے ساتھ بہت ہی ایک الگ ڈھنک کی چیز نظر آ رہی ہے اگر آپ انسان کے فیفڑوں کو سمجھنا چاہیں تو انسان کے فیفڑے کچھ از ڈھنک سے ہوتے ہیں ان کی بھیتری سن رچنا جو ہے وہاں جو دھیرے دھیرے شاکھائیں جاتی ہیں یہ ایک مکھے سوانسنلی آئی اور اس کے بعد آگے دھیرے دھیرے یہ مکھے سوانسنلی جو ہے وہ کئی اور شاکھاؤں میں بھی بھاجت ہوتی ہے بہت دھیمے دھیمے آگے تک کافی بڑے حصے تک جاتی ہے اس پورے سسٹم کو برانکیل ٹری کہا جاتا ہے اس پورے تنتر کو اور یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ریشے یا جو شاکھائیں اندر جاتی ہوئی انہیں برانکیل کہا جاتا ہے برانکیل کے آخری چھوڑ جو ہوتے ہیں فیفڑوں میں وہ بہت ضروری ہے وہ بہت ہی اہم ہے ان کو کہا جاتا ہے الویولی اور یہ جو الویولی ہے اسی جگہ پر خون میں آکسیجن جاتی ہے اور وہاں سے کاربن ڈائی اکسائیڈ سی او ٹو واپس آتی ہے جو ہماری سانس کے سانس باہر نکلتی ہے تو جب بھی ہم سانس لیتے ہیں وہ سانس پورے سوسن تنتر سے ہوتی ہوئی دھیرے دھیرے اندر الویولی تک جاتی ہے اور وہاں جا کے وہ خون میں آکسیجن گھلتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ اس سے باہر نکلتی ہے ہماری سانس کے سانس واپس چھوڑتی ہے کوویڈ نائنٹین وہیں پر حملہ کر رہا ہے یہ برونکائی پر حملہ کرتا ہے بہت سارے معاملوں میں یہ الویولی پر حملہ کر رہا ہے الویولی پر حملہ کرتے ہی وہاں پر سنکرمن ہو جاتا ہے وہاں پر بہت زیادہ میوکس بننے لگتا ہے وہاں پر بہت زیادہ لیکوڈ بننے لگتا ہے جو کوشکائیں مر جاتی ہیں وہ اس میوکس کے ساتھ باہر آنا چاہتی ہیں اس فلویڈ کے ساتھ باہر آنا چاہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو سب سے خراب بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس حصے سے اوکسیجن نہ تو خون میں جاتی ہے اور نہ سی او ٹو وہاں سے واپس آ پاتی ہے اور کوویڈ نائنٹین وہاں کوشکہ میں جو سوست پروٹین ہیں جو جڑے رہتے ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے ان کو کاٹ کے کوویڈ نائنٹین اپنے پروٹین وہاں پر جوڑ دیتا ہے اس طرح سے کوویڈ نائنٹین کو وہ پاور ملنے لگتی ہے وائرس کو کہ وہ اپنے آپ کو لگاتار پھیلاتا رہے ریپروڈیوس کرتا رہے اور پیدا کرتا رہے اور پھیلاتا رہے ایسا جب دھیرے دھیرے پورے شریر پورے فیفڑوں کے انیہی حصہ میں ہونے لگتا ہے تو بہت بری استطیق ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے جو سیویئر کیسز ہیں جو کمبھیر ماملے ہیں ان میں لوگوں کو وینٹی لیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اسی وجہ سے دنیا بھر کے اسپتالوں میں دنیا بھر کے دیشوں میں وینٹی لیٹرز کی اتنی زیادہ مانگ ہو رہی ہے کچھ ماملے ایسے بھی ہیں مرتقوں میں بہت سارے ماملے ایسے بھی آئے ہیں جہاں پر کوویڈ نائنٹین خون کے ساتھ بلڈ ویسلز کے ساتھ شریر میں آگے چلا گیا فیفڑوں سے بھی آگے چلا گیا اور شریر میں اور حصوں میں کوویڈ نائنٹین کا انفیکشن ہوا سنکرہ مڑھ ہوا اس انفیکشن کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو لوگ مارے گئے بہت سارے لوگ ملٹیپل آرگن فیلئر سے بھی مارے گئے یعنی ان کے کئی انگوں نے کام کرنا بند کر دیا کیونکہ وائرس نے وہاں بھی بلکل ویسا ہی کیا جیسا اس نے فیفڑوں کے ساتھ کیا پہلے الویولی میں اس کے بعد برونکائی میں اس کے بعد برونکائی برونکیل ٹری کے ساتھ اور ایسی ہی چیزیں وہ دوسری جگہ بھی کرتا ہے اسی طرح سے وہ دوسرے انگوں کو بھی پربھاویت کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین اتنا غاتق ثابت ہوتا ہے لیکن عام طور پر جتنے لوگ اس سے سنکرمیت ہوتے ہیں اس میں سے ساٹھ سے ستر فیزتی لوگ اس پرستیتی تک نہیں پہنچتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم کام کرتا ہے اور قریب قریب یہاں تک کا آنے میں گلے یا ناک کے آس پاس بخار خانسی یہاں تک کا چیزیں سنبھل جاتی ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز اور کہنا ضروری ہوگا ایسی استطیم ہے جب آپ کو لگے کہ گلے میں تکلیف ہو رہی ہے ناک میں تکلیف ہو رہی ہے جکام یا کوئی بھی فلو کی بھی شکایت ہو یا کوویڈ کوئی بھی ہو ایسے میں بالکل فیزیکل ایکٹیویٹی مت کیجئے کیونکہ فیزیکل ایکٹیویٹی عام طور پر سانس کو بہت تیز چلاتی ہے ہماری سانس تیز چلنے لگتی ہے شریر کو زیادہ اکسیزن کی ضرورت ہوتی ہے ایسی استطیمہ عام طور پر وہ انفیکشن فیفروں میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے نیمونیا کا خطرہ ہو سکتا ہے دوسری بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ بات اور انی قسم کے فلوز پر بھی لاغو ہوتی ہے ساتھی کوویڈ نائنٹین پر بھی لاغو ہوتی ہے تو کل ملا کر ساٹھ سے ستر فیزدی لوگوں میں بات یہاں تک ختم ہو جا رہی ہے اور کچھ معاملوں میں تو لوگوں کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ ان کو وہ سنکرمت ہوئے ہیں لیکن جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے جن لوگوں کو کوئی اور کرونیکل بیماری ہے ایس تھمان دمان یا لیبر سمبندی بیماری ہے جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہے یا جو بزرگ ان میں کوویڈ نائنٹین اس کے آگے بھی جا رہا ہے اس کے آگے جاتے ہی جب فیفڑوں کو اپراہویت کرتا ہے تو بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں کہ فیفڑوں میں ایمیون سسٹم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول کام کرنے لگا وہ نشت ہو چکی یا مر چکی کوشکاؤں کو یا سنکرمیت کوشکاؤں کے ساتھ ہیلڈی کوشکاؤں کو بھی مارنے لگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کوویڈ نائنٹین کو اتنا گھاتک بناتی ہیں لیکن ساٹھ سے ستر فیزتی معاملوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گھبرانے کا مطلب یہ نہیں کہ ساودھانی نہ بڑھتی جائے عام طور پر کوویڈ نائنٹین کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ دو ہفتے بتایا جا رہا ہے یا دو ہفتے سے بھی لمبا ہو سکتا ہے انکیوبیشن پیریڈ اس سمائے کو کہتے ہیں مان لیا مجھے انفیکشن ہوا مجھے انفیکشن ہوا میں سنکرمیت ہوا یا وائرس کے سمپرک میں آیا اور میرے شریر میں وائرس داخل ہو گیا اب مجھے پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ میرے شریر میں وائرس ہے اور کوئی لکشن بھی نہیں دکھائی دے رہے میں لوگوں کے بیچ جا رہا ہوں لوگوں سے مل رہا ہوں اور تیرے یا چودہ دن بعد یا اس کے بھی بعد مجھ میں یہ لکشن دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دکھائی دیتے ہیں لیکن اس دوران میں جس جس شخص سے ملوں گا میں اس کو یہ وائرس دیتا جاؤں گا سنکرمیت کرتا جاؤں گا ان لوگوں کو اور اس میں جو عمر دراز لوگ ہوں گے اس میں جو کمزور ایمیون سسٹم والے لوگ ہوں گے یا کسی اور بیماری سے جوز رہے لوگ ہوں گے ان کے لیے اسطحیب بڑی خاتک ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ سرکار ہیں دنیا بھر کی دنیا بھر میں ڈاکٹر لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ گھر پر رہے ہیں لوگوں سے نہ ملیں باہر اور لوگوں سے سمپرک نہ کریں کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے پھیلنے کی طرف بہت تیز ہے یہ بہت تیجی سے پھیلتا ہے اگر ایک شخص کو یہ سنکرمان ہو جائے تو قریب دس فولڈ بعد یہ دو ہزار سے زیادہ لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور اب جو دنیا کی استحتیتی ہے اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس اس طرح پر پھیلا ہے یہ اس کے پھیلنے کا اس طرح ہے کوویڈ نائنٹین کے اب بات آتی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے مجھ سے آگے کیا کیا جائے کہ اس کی ویکسین کیسے بنے گی یا اس کی دوہ کیا ہوگا اس کو بنانے کے لئے ویکسین بنانے کے لئے یا دوہ بنانے کے لئے کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں کوویڈ نائنٹین ویگیانک ابھی تک یہ سمجھ پائے ہیں کہ اس میں پروٹینوں کا گھچھا ہے سولے سے زیادہ پروٹینوں کا گھچھا ہے اس کے جینوم میں اس میں سے کچھ پروٹین جو ہیں وہ شریک کے اندر جا کر کوشکاؤں سے جو پروٹین جو سوست پروٹین ہیلڈی پروٹین کوشکاؤں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے پروٹین ان پروٹینز کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں اس کی جگہ یہ پروٹینز کھنچوڑتے ہیں اور کوشکا کو مار دیتے ہیں اس طرح سے انہیں پوشن ملتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ریپروڈیوز کرنے لگتے ہیں کچھ پروٹین ہی ایسا کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے لیکن بانکی پروٹین کیا کر رہے ہیں آخر بانکی پروٹین اس کا پورا کام کیا ہے اس پھیلاؤ میں اس سنکرمن یہ ابھی تک بہت اچھے سے نہیں پتا تو یہ بھی ایک پہلو ہے دوا بنانے میں یا ویکسین بنانے میں جس طرح کی مشکلیں ہو رہی ہیں اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے جب تک اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے پورے جینوم کو نہ سمجھا جائے اس کے پورے ڈی این اے آر این اے کو نہ سمجھا جائے تب تک اس کے پروٹین سٹرکچر کو نہ سمجھا جائے اس کے کام کرنے کے طریقے کو نہ سمجھا جائے تب تک تھوڑا سا مشکل ہے ہیٹ اینڈ ٹرائل والی بات چل رہی ہے جس طرح سے ہماری پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ سے جتنا ہو سکے اس کی رفتار تھامی جا سکتی ہے رفتار تھامنے کا مطلب ہے کہ ایک ایسا سمائے پانا جس میں کوئی ویکسین مل جائے کوئی دوا مل جائے یا علاج کا کوئی طریقہ مل جائے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا اپنی پرتکلیہ ضرور دیجئے گا وہ حوصلہ بڑھانے میں مدد کرے گی یا ہمیں بہتر کرنے میں مدد کرے گی اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی بتائیے یا اگر آپ کو خراب بھی لگا تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیے اگر آپ ہیلت سے ریلیٹڈ سائنس سے ریلیٹڈ اور بھی اس طرح کے یا بہت عام زندگی میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی جگیا ساؤں کے پیچھے چھپے ایک عدود ویگیان کو سمجھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے تو ضرور ہمیں سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوگی اور تب تک آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں نمشکار